اسلام علیکم آج ماجی کے درسل خام میں ہم چگل لزانگیاں بنا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے تھیں سب سے پہلے ہم انہوں نے دیکھ لیتے ہیں وائٹ سوس بنانے کے لیے ہمیں چاہیے تھا دو ایک اپ وائٹ فلور میدہ ہم نے دو سرونگ سپور لیے تھے بلیک پیپر اور نمک ایک ایک ٹی سپور یہ چیزیں ہماری سپرٹ ہوگئے ان سے چیز ہماری ہے آپ کوئی بھی چیز مزریلہ چیز جو بھی یوز کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں وہ میں نے لی تھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے لیکن بہت کم بھی نہیں میکرونی ہاف پیکٹ میں نے بوائل کر کے رکھ لی تھی بوائل ہم نے کرنی کے کم از کم یہ تو آپ بوائل کرتے وقت آپ کو پتا چاہ جائے گا کہ یہ اس فارم میں گل جائے آکے کہ توڑتے وقت ہمیں پتا چلے ایک چمچ ہم نے اوائل ڈال کے پانی میں اسے دس منٹ میں میری بوائل ہو گئی تھی آپ اس شیب میں بھی لے سکتے ہیں میں نے دو شیب میں ڈال لیے اس شیب میں بھی آپ دو میں سے کوئی بھی شیب کوئی اور شیب آپ لینا چاہو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں چھکن میں نے ایک پیس چھکن میں نے بوائل کر لیا تھا، ایک ٹیبل سپون اس میں اوڈانیا اور وہ ٹیبل سپون میں نے دا لی اور گر해야 کر دل کے پیسٹ گا دوسریوں ڈال کے میں نے بوائل کیا تھے اس کے علاوہ اس میں نمک کوئی چیز نہیں میں نے ڈال دی اور ایک پیس ٹی کن کا میں نے اسے اسی چکن میں بعض کیا میں نے ہلکا سا فرائے کر کر دیا تھا یہ ہماری لذانیا شیٹ photography گا انہیں میں نے بوائل کر لیا تھا اس میں ہمیں ایک ہی بجائے بلکہ دو چمچ ٹیبل سپون چاہیے اوائل کے یہ زیادہ چھپکتے ہیں اس کے لئے ٹائمن بھی ہمیں زیادہ چاہیے یہ دیکھیں تھوڑی سی اس فرم میں آ جائیں یہ توڑتے وقت زیادہ ایسی ہو آپ کو پتہ خود ہی بوائل کرتے ہیں اتنا تو سب ہی جانتے ہیں کہ کس فرم میں رکھ رہی ہے ہم وائل کرتے ہیں ہم وائٹ سوز بنانے کے لئے اپنا سٹار لیتے ہیں ایک پین ہم نے رکھ دیا اپنے چولے پر دو چمچ ہم کوکنگ آئل اپنے پین میں ڈالیں گے فرم ہم نے میریم رکھی نہیں ہے ابھی اس کے بعد ہم نے بہت ہلکی کر دی نہیں ہے اپنا میتہ وائٹ فنور اسے ہم نے اپنی ہلکی آنچ پر اسے بھون رہا ہے اپنے میدے کو وائٹ فلور کو ہم نے ہلکی آنچ پر بھون رہا ہے تیز آنچ پر ہمارا جل جائے گا یہ چیزیں وائل کر کے میں نے اس لیے رکھ رہی تھی کہ ہمیں اپنی ریسپی بناتے وقت ذرا ایزی دے جو مین چیز تھی آپ کو دکھانے کی وائٹ فلور سے اپنی سوس بنانے کی وائٹ سوس یہ میں آپ کو دکھا رہے ہرکی سے خوشبوانا چلو ہو گئی اور ہمارا میردہ بھونا جا چکا ہے اب ہم اس میں دور ڈال لیں اور دور ڈالنے کے بعد ہم نے اسے بہت تیزی سے ہار چلا لیں تاکہ اس میں گھٹلی نہ بنیں اسی کے ساتھ ہم اپنا نمک اور بلیک پیپر اس میں ایک کام لیں ہمیں بہت تیزی سے اس میں چلا لیں آپ بلیک پیپر اس میں نہیں ڈالنا چاہتے ہماری وائٹ سوس ریڈی ہے اگر آپ کو اس کی ٹھیکنس تھوڑی سی جانا لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ اور اینٹ کر لیں یہ مسٹ نہیں ہے کہ آپ نے ایک کپی دودھ لینا ہے تھوڑی سی رکوڑنگ کے حساب سے ہم کپ چھوٹے بڑے بھی ہوتے مجھے تھوڑا سا اپنا ٹھیک لگا تھا میں نے دودھ اور ڈال لیا آپ ایک چمہ سے بھی پیسٹ بنا سکتے ہیں مجھے یہ تھوڑی سی زیادہ چاہیے تھی پیسٹ میں نے اس کے دو پاسٹے بنانے تھے اس لیے میں نے زیادہ کر لیں اس اچھی فارم میں ہماری پیسٹ آ چکی ہے ہماری سوس تیار ہے وائٹ سوس میں نے بلیک پی پر اس میں ڈالی تھی اس لیے یہ زیادہ بلیکش ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اکیلا نمک بھی ڈال سکتے ہیں کسی چیز میں نمک اور میں نے مرچ نہیں ڈالی تھی چکن میں نے جو کیا تھا اسے پھائی کیا تھا بغیر نمک مرچ کی چلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں اپنا تھوڑی سی اپنے اپنے بول میں نیچے وائٹ سوس ہم رکھ دیں گے ہلکی سی اپنی شیر سا بچھانا شروع کریں گے ہلکی سی اپنے سوس اس کے اوپر ڈالیں اس کے ساتھ تھوڑا سا چکن لیئر وائز ہم انہیں ڈال دے جائیں گے اپنی ساری چیزوں کو تھوڑی سی ہم نے اپنی مکرونی وائل اسے ہم نے کیا ڈش آور اکسر میں بناتے وقت اپنی مکرونی میں یہ ساری اپنی سوس وائٹ سوس کر لیتی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے آج میں اس طرح کر رہے ہوں اگر آپ اس میں مکرونی میں بھی ڈال لیں گے تو کچھ نہیں فرق پڑے گا تھوڑا سا اگر آپ کو نمک ملشی زیادہ پسند ہے تو اس کے اوپر ہلکا ہلکا ساپ ڈال سکتے ہو نمک اور کاری ملشی چاڑ مسارہ تھوڑا ساپ ڈال لو تھوڑی سی میں نے چیز اس کے اوپ ڈالیں اسی طرح اسی چیزوں کو بار بار میں رپیٹ کر دی جاؤں گی ہوسکتے ہو موسیقی موسیقی چیز آپ کم زیادہ بھی ڈال سکتے ہوگر آپ زیادہ ڈالنے چاکتے ہوگر آپ زیادہ ڈالنے چاکتے ہوگر آپ لکیر کے فقیر نہ بنیں کہ اسی طرح جیسے ہم نے کسی ویڈیو میں دیکھا کہنا تھوڑی سی آپ چینجنگ اپنے مائنڈ سے خود بھی لے کے آئیں یہ دیکھیں اس طرح اپنا الازمی نہیں کہ آپ کو بول اسی طرح کا چاہیے آپ تھوڑا سا چینج لہ سکتے ہیں اس میں کئی اور نہیں سکتے ہیں اسے ہم نے میکرو ویو میں کرنا ہے آپ کے پاس اگر میکرو ویو نہیں ہے آپ اس کے اوپر دوسرے اون کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں ہم نے اپنی پاسٹا کی شید ایک اور بھی چھا کے اس کی کوٹنگ ڈبل کر دی تھی ایک ہو ہماری تقریباً 3 سے 4 کوٹنگ ہوئی ہے اس ماؤل میں ایک شید اور رکھے ہم یہ دیکھیں ہم نے چکن اپنا جتنا تھا سارا چکن ڈال دیا تھوڑا سا فرائی چکن بھی ڈال دیا ایک شید اور رکھے اس کے اوپر ہم اپنی چیز اور اپنا فرائی چکن کچھ ڈال دیں گے ہم نے اپنا بول تیار کر لیا ہے پاسٹا کا اپنے مائکرو ویو میں ہم رکھیں گے کے بعد یہ مرائے ریڈی ہو جائے گا اور دیکھیں لکیر کا فکیر کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ اس طریقے سے نہیں بنایا اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی انگریڈینس نامک مرچ آپ کچھ کم کرنا چاہتے ہو سپائیس تیز کرنا چاہتے ہو تھوڑی سی آپ تیز کر لو چکن تھوڑا سا کم یا زیادہ ڈالنا چاہتے ہو یہ آپ کو مایونیز اچھی رکتی ہے آپ تھوڑی سی وہ ایڈ کر لو باقی سٹائل طریقہ ریسپی ساری یہ ہی ہے اس میں اپنے چینجن کچھ نہیں لے کے آنے پانچ منٹ کے لیے مایکرو آون میں ہم اپنی رکھ دیں گے اس کے بعد ہماری ڈیش ریڈی ہے ہم آپ کو اس کے بعد پانچ منٹ کے بعد ڈیش نکال کے دکھائیں گے اپنے گیسٹوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے ریڈی کریں مزیدار پاسٹا آپ کا تیار ہے ہمارا لزانیا تیار ہے اب ہم اسے ڈیش آڈ کریں گے آپ کو کٹنگ کر کے بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا ٹیسٹی اور مزیدار یہ دیکھیں ہمارا یہ یمی مزیدار پاسٹا تیار ہے کھا کے دیکھیں مزا نہ آئے تو پھر کہنا آنٹی نے اچھی ڈیش نہیں سکھائی گا گھر میں بنائیں بہت ٹیسٹی اور بہت سستہ کپڑے گا مزار کے حساب سے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اوکے جی اللہ حافظ